ممنوع فنڈنگ پکڑے جانے کے بعد بھی عمران خان کی سوئی پھر سازش پر آکر اٹک گئی ہے حکومت پر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر سازش کرنے کا الزام لگا دیا یہ الیکشن کمیشن جو ان کے ساتھ پوری طرح ملوث ہے سازش میں یہ اس کو میں سازش کہتا ہوں ایک تو تھی نا وہ بیرونی سازش یہ ایک اور سازش ہے وہ پوری طرح اس کے اندر ملوث ہے یہ جو سکندر سلطان ہے سکندر سلطان کا بتاتا ہوں کہ بنا کیسے نیوٹرلز نے اپروچ کیا ہمیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ فسکے ہیں ملکیں آگے چل رہے ہیں تو ٹھیک بات تھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا کینڈیٹ دے دیتے ہیں جو دونوں اتراز نہیں کریں گے انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا جب اس کا نام آیا اور جب ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے اگر ڈیڈ لوگ ہوا ہے تو آپ دے رہے کوئی نیوٹرل آدمی کا نام تو ہم نے میں نے کہا ٹھیک ہے جیسی اس کا نام آیا تو لوگوں نے شور مچا دی ہے تو انہوں نے کہا یہ تو نونڈی کا گھر کا آدمی ہے میں نے نیوٹرلز کو بتایا میں نے کہا آپ نے کہا تھا یہ نیوٹرل ہے یہ تو گھر کا آدمی ہے انہوں نے کہا ہم گیرنٹی لیتے ہیں اس کی کہ یہ نیوٹرل رہے گا ہم پورا میں اتجاج کر رہے ہیں ریڈ زون میں ہم بالکل نہیں آ رہے ہیں صرف ہمارے پارلیمنٹرینز ڈیلیگیشن جائے گا اس کو بتانے کے لیے کہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہیں میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ میں نے سب کو میسج پچھا یہ نیوٹرلز کو بھی کہ ایک دفعہ یہ ہل گئی آپ کی اس وقت ایکانومی انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں کہ یہ ان چوروں سے نہیں سنبھالی جانے